بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں سید زمیر حسن زمیر کیٹر فارم کی طرف سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوا ہوں اور ایک نئی ویڈیو لے کر ایک نئے سوچ ایک نئی سمجھ لے کر ایک نئے آئیڈیا لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں آیا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائی کریں شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فورا پہنچ جائے اور آپ اس سے معلومات لے سکیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے منڈی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ ڈیری فارم کے لیے منڈی سے جانور خریدتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فارمر کی آنکھوں میں دور جاؤں گتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی جانور آتے ہیں اس کو دو یا تین دن سے ڈکا لگا ہوتا ہے یا چاول کے دانے ان کے وہ تھنوں میں دے دیتے ہیں تو وہ اکثر تھن بند کر دیتے ہیں اور بچھلوں کو بھی دودھ نہیں پلاتے تو بعض ایسا ہوتا ہے کوئی ایسے انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں جس سے بہت زیادہ ہوا نہ پھول جاتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے جانور خریدتے سے آپ نے پریز کرنا ہے چاہے بینس ہو چاہے گائے ہو تو بڑے بڑے ہوا نے نظر آتے ہیں تو میں نے بھی ایک دفعہ کساتھی کے ساتھ میرا رابطہ ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ یا میں منڈی سے بارہ کے جوالی وہاں پر مجھے نے بتایا کہ یہ گئے بارہ کے جی دودھ دے گی اس کا ہوانہ کافی اچھا لگ رہا تھا ساتھ خوبصور بچڑی تھی جب میں وہ جانور فارم پہ لے کے آیا تو ایک یا دو دنوں کے بعد دو ٹائم کا دودھ اس کا تین گلو رہ گیا وہاں اتنا زبرتہ ہوانہ نظر آ رہا تھا ہاتھ اتنی اچھی نظر آ رہی تھی لیکن جب سامنے سارا کچھ ہوا جب ہم نے چوائی اپنے فارم پہ آ کر یہ ہوئی میں کی تو اس نے بتایا کہ اس کا دوسرا تین کے جی رہ گیا ڈیٹھ کلو صبح ڈیٹھ کلو شام تو اس میں وہ آہ بچڑی کو دوز بلاتے تھے اس طرح کے جانور بھی منڈی میں آتے ہیں ڈکہ لگا کر وہ رکھتے ہیں تو آپ نے کوش کر نہیں ہے ڈکے والے جانور سے بچیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سے جانور خریدیں جہاں پر وہ دو سے تین یا چار چوائیاں کر کے جانور کو آپ نے چیک کرنا ہے اور لائیو ویڈیو پہ بھی چوائی کریں کسی جانور کی جو آپ نے آن لائن جانور خریدنا ہے تو لائیو اس کی ویڈیوز دیکھیں چوائی کی لائیو دیکھ کر اپنا نمائندہ وہاں بیجیں تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جانور اصل میں اس کی کپیسٹی کی دودھ کی تو اگر اس کی اچھی کپیسٹی ہے دس سے بارہ کیجی والا جانور ہے آٹھ سے بارہ یا چودہ یا پندر کیجی والا تو گھر آگے گر آپ کو اچھا گھنڈا کھلائیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ ڈکے والے جانور سے بچیں گے اور اچھے جانور اچھے بپاریوں سے اچھے لوگوں سے جو آپ کے میل جو جو آپ ست بار بار ملنے والا اس سے لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے میری اس طرح کی ویڈیو دیکھتے رہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور میری معلومات باگے بچائیں تو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اس طرح کی معلومات اگر میسا شیئر کرنی ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے فون نمبر پر میسا رابطہ کر سکتے ہیں صحیح زمیر کیٹر فارم کی طرح سے میں ہر روز آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں آپ کو نئی معلومات دیتا ہوں تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تو میرے مجھے دعا میں یا رکھیں اگزا پھر میری ویڈیو کو شیئر کرنی لائک کر سبسکرائی کر اچھی معلومات کے لیے میں ساتھ رات میں خدا آتے ہیں